دوستو اس ویڈو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویو آئی ٹوئنٹی موبائل کا لارڈ سپیکر کس طرح تبدیل کریں گے تھے دوستو سب سے پہلے اس کا بیک کور کول لے بیک کور کولنے کا طریقہ آپ کو اس ویڈو کے ڈسکرپشن میں لیک مل جائے گا تو اس لنک پر کلک کر کے بلکل اسی طرح آپ نے اس کا بیک کور کولنا ہے بیک کور کولنے کے بعد اس کے پیچ کول لے اور پیچ کولنے کے بعد اس کا سمٹرین نکال لے سمٹرے نکالنے کے بعد اس کا یہ بیک بارڈی جو ہے یہ نکال لیں لیکن اس سے پہلے اپنی اس کا فنگر پرنٹ سنسر کا جیک لگا ہوتا ہے وہ جیک کھول کے اس کی یہ بیک بارڈی باہر نکال لیں اس کے ساتھ اتیاد کرنا ہے بیک بارڈی نکالنے کے بعد اس کے نیچے اس سے جو کور ہے اسی میں آپ کا لاؤٹ سپیکر لگا ہوتا ہے تو اس کو نکال دیں بلیڈ اچھ ام ڈی سے اس کو تھوڑا سا دکھا دے دیں نیچے سے اٹھا لیں اوپر تو یہ ایسانی سے نکل جائے گا تو دوستو یہ اس کا لاؤٹ سپیکر والا کور ہے تو یہ آپ کو یہ پورا کور تبدیل کرنا ہوگا اس میں نیا لگانے کے بعد اس پر دوبارہ بیک بارڈی رکھتے صحیح طرح سے رکھ کے اس کے سائٹوں سے تھوڑا سا زور دے دیں تو یہ خود بخود فٹ ہو جائے گا زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں فنگرپرنٹ سنسر کا جو چیک ہے وہ لگا لیں اور اس پر پیش لگا کے بیک کور لگا لیں اور سم ٹرے ڈال لیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اسے طریقہ سیکھ لیں کی کس طرح لگانا ہے